اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کاری ہو بے کل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور یہاں پر صبح صبح بن رہا ہے ناشتہ موسم ہو رہا تھا بہت تھنڈا تھنڈا آج کل تو بلکل اپریل آنے والا ہے ستیل اتنا اچھا ویدر ہو گیا ہے دوبارہ سے یہاں یو اے ای کا شارجہ کا آئیم شور دوبائی اجمان بغیرہ کبھی ایسا ہی ہوگا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی سے ہوایں چلتی ہیں اور بہت پلیزنٹ ویدر رہتا ہے خیر اس میں یہ فرائیڈ اینڈے کھانے کا بہت مزا آتا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ فرائیڈ ایکس کھاتے ہیں ساتھ میں ہو جائے کی زبردستی گرمہ گرم سے چائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈے کا سٹارٹ کریں آج کر لیڈ بریکفرسٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ تہامی کی سپرنگ ویکیشن سر رہے ہیں لیکن ہم کہیں خریدہ او دکھومنے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ مشاری کی طبیعت خراب ہے اور بس اس کے بعد اب تہامی کو ایک ہی بار سمر ویکیشنز ہوں گی رمضان آنے والا ہے اس جسٹ اراؤنڈ اکان ہے انشاءاللہ دو دنوں کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے اور تھوڑی سی بس شاپنگ گروشی شاپنگ رہ گئی تھی پھر گفت مارکٹ بھی جانا تھا ٹھوڑی ٹریش بیگز لینے تھے اور مجھے سکوچ برائٹ وغیرہ جیسی چیزیں لینی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اسے کھانا بنا لیتی ہوں میں نے بنانی چی دال مونکی دال تھی اور دور زمین پس چکن پڑھاوا تھا لیفٹ آور تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی شرپ کر کے اس میں ڈال لوں گی تو رائس کھانے اور بچوں نے تو وہ کھالے نہیں تو روکی سے ہم ڈال کھالیں گے تو میں نے اس کے لئے لے لیا ہے آئل اور اس کے اندازیرہ ڈال دوں گی اور ساتھ میں پیاز ڈال دوں گی مشاری کے بارے میں دعائیں کرنے کے لئے اس کی ہیلتھ کا پوچھنے کے لئے بہت بہت شکریہ مشاری مچ پیٹر ناؤ دو مہینوں سے سکول جا رہا ہے اور تھرڈ ٹائم بیمار ہوا ہے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو انا سکول میں کھانسٹر ہوتے ہیں مدرس بھیج دیتے ہیں سکول میں ہم کسی کو تو بلیم نہیں کر سکتے لیکن سارے ہی بچے ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو پھر ایک سے دوسرا بیمار ہوتا رہتا ہے میک شور کہ جب تک بچے پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائیں ہم ان کو سکول نہ بھیجیں تاکہ دوسرے بچے بیمار نہ ہو تو ابھی تک پورا ہفتہ ہو رہا ہے مشاری گھر پہ ہی ہے تو لیکن الحمدللہ پہلے سے مچ پیٹر ہے تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے جی یہ موم کی ڈال یلو والی اور یہ میں نے ساری ختم کر دی ہے تو پیاز ہلکے سے گولڈن ہونا شروع ہوئے تھے تو میں نے جنجر گالک پیسٹ بھی ڈال دیا تھا پھر میں نے اسکندے ڈالا تھے تماتر اور اب میں ڈال رہی ہوں نمک لال مرچ کا پاوڈر حلدی پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا جیرہ پاوڈر بھی میں نے ڈال دیا ہے نارملی میں ڈال میں یہ چیزیں پہلے نہیں ڈالتی ہوں براؤن والے مسالے کیونکہ اس سے ڈال پر براؤن ہو جاتی ہے الٹا میں حلدی زارہ ڈالتی ہوں تاکہ یلو یلو سے اچھی سی لگے لیکن ابھی یہ ہے کہ جو چکن پڑا وہ اس کا مسالہ بھی ڈالنا ہے تو ڈال نے براؤن تو اینی ویز ہونا ہی ہے تو پھر میں نے یہ دونوں سپائسیز بھی کٹھے ہی ڈال دی ہے تو ڈال ڈالنے کے بعد بھیگی ہوئی تھی ہے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا پانی اور یہ موں کی ڈال تو بہت جلدی کل جاتی ہے سچ میں ڈال بننے سے زیادہ ہماری گھر میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ڈال کے پراثے بنیں گے اور سب کو بہت پسند ہے تو اس طرح سے میں ایکسٹرائی ڈال بناتی ہوں تو یہاں پہ کیا کر رہی ہوں کہ میں چکن جو بنایا ہوا تھا ایک دن پہلے اس کو شرد کر رہی ہوں کہ ڈال میں ڈال ابھی فلی کوک نہیں ہوئی تھوڑی سی کسر رہتی ہے یہ بھی ڈال دی ہے اور یہ کٹھے ہی پک کے ریڈی ہو جائیں گے پانی کی جب جب ضرورت ہوتی ہے تب تب اور ڈالتی جاتی ہوں کوئی میری میجورمیٹ نہیں ہوتی ہے پانی کے لئے لیکن اس بار پلان تھا کہ ڈال تھوڑی سی کھڑی کھڑی رکھوں نورمالی شہداد کو یہ موں کی ڈالنا بلکل گھولی ہوئی اچھی لگتی ہے تو اس بار میں نے یہ ٹرائی کی لیکن یہ بھی ان کو اچھی لگی تھی ڈال تو ریڈی ہو گئی ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں اس میں میں ہری مرچیں ڈال دوں گی اور اس میں میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا اور بس یہ ڈال ریڈی ہو جائے گی پہلے میں مرچیں ہمیشہ تڑکہ لیدہ سے بنا کے اس میں ڈالا کرتی تھی تو لیکن بچے جو ہیں نا وہ پہ مرچوں کی وجہ سے کبھی تنگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ والی مرچیں تو بہت ہی تیز ہوتے ہیں ایک مرچ بھی سالن میں پھٹ جائے نا تو بس پورا سالن بہت ہی تیکھا ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت سے میں اس میں ہی ہمیشہ مرچیں ڈالتی ہوں میں نے شہداد نے کھانی ہوں تو ہم یہی والی مرچیں کھا لیتے ہیں تو خیر یہ جو روزیں آنے والے ہیں نا اس کی وجہ سے میں نے یہ پکل والے جارز بھی ختم کیا ہے سارا نکال لیا ہے بول میں تاکہ ہم لوگ ختم کر لیں یمی یمی سی ڈال ریڈی ہو گئی ہے اور بس ہم لوگ ڈال کھا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے نکل پڑنا ہے مشاری جو ہے وہ اس نے تھوڑی سی ہمائیسہ ڈال کھائی تھی اور زیادہ اس نے سادھی روٹی کھا لی تھی تو لیکن اٹلیس تھوڑا سا کھانا شروع ہوا جب بیمار تھا تو بلکل بھی نہیں کھا رہا تھا ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ بچے جب نیتن کلین انوائرمنٹ میں گھروں میں رہتے ہیں اس کے بعد سکول جاتے ہیں تو ایک سے دوسرے سے انفیکشن کیچ کر کے گھر لے رہتے ہیں پھر ایٹ ٹیکس ڈال ایئر ڈال بیلڈ ایمیونیٹی تو خیر چلتا رہتا ہے ابھی ہم جلدی جلدی سے جا رہے ہیں گفت مارکٹ اور ساتھ میں ہم جا رہے ہیں کار پول کی کچھ سامان لینا ہے اور بیٹریز و ایرا لینے ہیں کیونکہ میں نے ڈیکوریشن لگانی ہے تو میرے پاس سیلز نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں لینی ہے اور پلان تو آج یہ تھا کہ آج گھر میں یہ رمضان کی ڈیکور ساری لگا دوں گی لیکن پلان چینج ہو گیا تو ابھی جلدی جلدی چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتی ہوں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا رہا ہے کہ گفت مارکٹ بھی دکھائیں کیسی ہوتی ہے دیکھنے میں تو آج میں کوشش کروں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا مجھے رش بہت ہوتا ہے پتہ نہیں پوسیبل ہو یا نہیں لیکن میں آپ کو ضرور دکھاؤں گے تو چلے چلتے ہیں جلدی سے آج اپنا ہم دیسپینسر لے کے جا رہے ہیں آج اس میں کچھ لیکیج ہو رہی تھی تو وہ بھی ہم نے چیک کروانے اور اس کو ٹھیک کروانے یہ ہے ہمارا کون سا کس برینڈ کا ہے نکائی کا ہے یہ ہم نے سعودی عربیہ سے لیا تھا اور یہ ہم نے تقریباً لیا ہوئے کتنے سال ہو گیا ہے سال ہمیں آئی ٹھیک ایٹ یئرز ہو گئے ہمیں یہ لیا ہوئے آپ سب کی فرمائش پہ آج میں آپ کو گف مارکٹ دکھا رہی ہوں بہت رشت تھا اس لئے ڈیٹیل میں نہیں بنا سکی ورنہ میرے بہت ارادے تھے کہ میں آپ کو دکھاؤں کون سے آئل میں کیا چیزیں ملتی ہیں تو یہ دیکھیں اکثر میں ساؤس پین یہاں سے بھی لے لیتی ہوں فرائنگ پینز وغیرہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کی کوٹنگ بھی خراب نہیں ہوتی خیر یہاں سے ضروری چیزیں لینے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ہوم باکس یہ ساتھ ہی میں سیٹی سینٹر چارجہ ہے وہاں چلے گئے اور یہاں پہ ویسے ہی دو دو تھوڑا سا دیکھا لیکن اس پوری جگہ سے ہم نے صرف بیٹریز لینی تھی ڈبل اے بیٹریز جو ہوتی ہیں تو وہ ہم نے پک کر لیں لیکن ساتھ میں دہامی کے لئے دو سنگل بیٹریز ایک حال نہیں رہی میرے پاس کافی ڈیکوریشن ہے تو جب بور ہو جاؤں گی تو پھر ان کو چینج کر کے یہ لے لوں گی یہ والی لفٹ ہمیں ہر دفعہ حیران کرتی ہے اور اس ٹاپک پہ ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی لفٹ ہے کہ جو شارجہ میں ہمارا پچھلا گھر تھا اس کے بیڈروم کے سائز کی یہ لفٹ تھی یہ آل موسٹ آل موسٹ اتنی بڑی لفٹ ہے رمضان کی بہت اچھی ڈیکوریشن کار فور میں ہوئی ہے اور بہت اچھی آفرز لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا تھیم سیٹ کیا ہوا ہے رمضان کا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے لیتی جی زوری زوری چیزیں یہ جو گرین پیکٹ ہے یہ فرد کچورے ہیں یہ ویرائیٹی میری بہت فیوریٹ ہے اور یہ دیکھیں سب کچورے ہیں یہاں پہ دھیر ساری ویرائیٹی ہے اور شہزاد نے لیتی سپری ف اے آر ڈی فرد اگر آپ نے لینی ہو ٹرائے کرنی ہو ضرور ٹرائے کریں بیسے تو اجوہ بیسٹ ہوتی ہیں اجوہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ مجھے خودری پسند ہے اور پھر اس کے بعد یہ ثرد نمبر پہ فرد فروٹ چارٹ وغیرہ کے لیے ضروری ضروری فروٹ بھی لے لیا تھا فروٹ کی اتنی زیادہ کوئی ویرائیٹی نہیں تھی تو پھر ایک ڈیفرنٹ آپشن میں نے چوز کیا وہ بھی میں آپ سے بھی شیئر کروں گی تو دو دنوں بعد ہی روزیں انشاءاللہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو سوچا کہ بعد میں رش بہت ہوگا ابھی سے ہی اتنا رش تھا کہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیوں میں کتنی دیکھ کھڑے رہنا پڑے گا تو خیر یہ سارا سامان ہے جو ہم نے لیا تھا جس میں ہیں جی موزریلا چیز سٹرابریز بیل پیپرز اور ساتھ میں یہ ہے جی یوگرٹس ملک وغیرہ تھے ہامی اور مشاری ملکیں سٹرابری یوگرٹ اپنے لیے سیلیکٹ کر رہے ہیں ان دونوں کو بہت پسند ہے میرے بچوں کی یہ مزید کی بات ہے کہ یہ دیری سیکشن میں آتے ہیں تو یہ ایسے کریزی ہو جاتے ہیں جیسے کسی کینڈی کا سیکشن ہے تو چلیں ہیلڈی ہیں ان کے لیے اور ساتھ میں ہم نے یہ لیے ہیں مکس فروٹ کے کینز اور ساتھ میں پائن ایپل کینز کیونکہ فروٹ تو اتنا زیادہ کوئی ملا نہیں ہے تو اگر نہ آویلیول ہوا کرے گا فروٹ تو ہم یہ کینز تھوڑے سے اس میں سے سرپ شگر سرپ سائیڈ پر کر کے تو پھر ہم یہ فروٹ ڈال لیا کریں گے ہم ساتھ بجے گھر سے نکلے تھے اور گفت مارکٹ گئے تھے جو الوہدہ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر سیٹی سینٹر شارج ہے وہیں چلے گئے کارپورٹ سے چیزیں لے کے آئے ہوم باکس میں دو منٹ کے لیے رکے اور جب لیکن واپس آئے ہیں تو بارہ بچ چکے ہوئے تھے اتنا رش ہے روزوں کی وجہ سے ہر طرف اتنا رش ہے کہ کوئی بھی آپ سامان ایک بھی چیز لیں تو آپ کو اتنی دیر لائن میں کھڑے لانا پڑتا ہے پیمنٹ کے لیے تو خیر ہم اس لئے دو تین دن پہلے ہی سامان لے آئے ہیں کیونکہ لاسٹ میں تو بلکل سارا دن ضائع ہو جائے گا تھوڑا سا بھی سامان لینے گئے تو اب جو بھی مگواؤں گی آن لائن ہی مگواؤں گی تو خیر رات کافی ہو گئی تھی اور کھانا بھی گرم کرنا تھا لیکن تہامی کہتا ماما پیز باہر سے مگواؤں دیں میں تو کہیں آؤٹنگ پہ بھی نہیں جا ساکرا میں شاری کی وجہ سے تو پھر ہم نے اس کو باہر سے مگوا کے دیا اور خود بھی پھر کھا لیا ہم باہر سے مگوا کے تو اینیویز جو فریج فریزر میں چیزیں ہیں وہ میں رکھ رہی ہوں اور جو کیبنٹ میں رکھنی ہے وہ ایسی بڑی رہیں گی ٹیبل پہ نیکس دے میں رکھ لوں گی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے جب تک کھانا آ رہا تھا تب تک میں نے سوچا کہ یہ سامان کو سمیٹ لیتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں بہت جلد اور آپ سے انشاءاللہ رمضان کی بھی ساری روٹین شیئر کروں گی تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی اب تک تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا بٹن پریس کر دیں اور اگر آپ نے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور کومنٹ کریں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے کومنٹ پڑھنا اور انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں تیک اللہ حافظ